بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا آرہی وصحبہ اجمعین امدان ہم نے بسیکلی لاسٹ سیشن میں بات کی تھی کہ ہم انشاءاللہ آج پر جو سیشن ہوگا اس میں ہم بات کریں گے ایک سپیشل ٹاپک پر جس کو ہم نے کہا تھا اسکیٹالوجی اسکیٹالوجی بسیکلی کیا ہے؟ ویسے تو یہ ہماری ٹرم نہیں ہے کرسٹینٹی کے اندر یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے اور اس کا آسان الفاظ میں نفون یہ ہے کہ دنیا کے خاتمے کا علم یعنی to have the knowledge of the end of the world جب دنیا ختم ہو رہی ہوگی اس وقت جو حالات ہوں گے جو واقعات ہوں گے جو معاملات ہوں گے ان کا علم دنیا دی طور پر اسکیٹالوجی کہا جاتا اس کو اسلامی پرسپیکٹیو کے اندر اگر جب ہم اسکیٹالوجی کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم اس کو پروفیسیز جو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرما دی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بیان فرما دی ہم اس کے کانٹیکس میں اس کو سٹیڈی کرتے ہیں یعنی ہمارے نزدیک end of times کی جو خبریں ہیں بنیادی طور پر وہ اللہ کی طرف سے پروفیسیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پروفیسی ہیں اللہ کی طرف سے ایک غیب کی خبر ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یاجوج ماجود کا ذکر کیا تو اب یہ غیب کی خبر من کل حضرین ینسیرون وهم من کل حضرین ینسیرون قیامت کے دن اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ہر بڑے پیلے سے اور بڑی چوٹی سے وہ اترتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے تو اب یہ اللہ تعالی نے خبر دے دی ہمیں اب یہ ہماری انڈ آف ٹائمز یہ اسکیٹالوجی کے اندر شامل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی پروفیسیز آپ کو نظر آتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جس کا ہم آج بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ذکر کریں گے تو بتانے کا مقصود یہ ہے اور مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم اسکیٹالوجی کی بات کرتے ہیں اسلامی پرسپیکٹف سے تو ہم غیب کی بات کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کی بات کرتے ہیں اور وہی رولز اپلائے ہوتے ہیں ان احادیث کو ان آیات کو سمجھنے کے لیے جو غیب کو سمجھنے کے لیے رولز اپلائے ہوتے ہیں چونکہ ہمارے لیے یہ غیب کا علیہ ہے knowledge of the unseen worlds ہے اسی لیے ہم اس کو انہی رولز اور وہی رولز اپلائے کرتے ہیں اصول اور ضوابط جو بنیادی طور پر غیب کی خبروں کو سمجھنے کے لیے رولز اپلائے ہوتے ہیں ہمارے لیے کوئی نئی نیو سیٹ اف رولز نہیں ہیں نیو سیٹ اف پرنسپلز نہیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آئی ہوکہ آپ کو یہ سمجھ آگی بات اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں یہ جو اسکیٹالوجی ہے عام طور پر یہ پروفیسیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں عام طور پر اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اشرات السعہ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے اشرات السعہ کا مطلب کہہ ہے the signs of the hour signs of the hour کی terminology ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے اور جب ہم signs of the hour کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہم تین aspect سے بات کرتے ہیں discussion کرتے ہیں یعنی اس کے اندر اشرات السعہ یا the signs of the hour یا پھر آپ سمجھ لیں جب ہم اسکیٹالوجی کی بات کرتے ہیں Islamic perspective سے یہ prophecies کی بات کرتے ہیں یہ غیر کی بات کرتے ہیں specifically end of times کے حوالے سے تو اس میں تین چیزیں عام طور پر discuss کی جاتی ہیں اور وہ تین چیزیں آپ کو نظر آئیں گے پہلی چیز تو ملاحم ہے ملحمہ کی جمعہ ہے ملاحم جن کو کہتے ہیں جنگے بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے ہاں آج کل بھی اللہ ہم آپ کرے ایک جنگ تو نہیں کہنا چاہئے ایک genocide ہو رہا ہے بارال ہم یہ discuss کرتے ہیں آگے بھی مشاہلہ discuss کریں گے کہ اللہ نے موقع دیا تو ملاحم کا تذکرہ ہوتا ہے جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے ٹھیک ہوگی دوسری چیز کیا ہے فتن فتنوں کا ذکر ہوتا ہے trials and tribulations کا ذکر آتا ہے مشکلات کا ذکر آتا ہے ٹھیک ہے پریشانیوں کا ذکر آتا ہے کچھ ایسے incidents unwanted incidents کا ذکر آتا ہے یہ دوسری بڑی category ہے جو عام طور پر ہم اسکیٹالوجی کے اندر اسلامی perspective سے ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے جب آگے بھی ذکر آئے گا دجال کا ذکر ہو گیا یاجود ماجود کا ذکر ہو گیا دعوت الارض کا ذکر ہو گیا سورج کا مغرب سے نکلنا اس سب چیزوں کا ذکر ہو گیا یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ایک قسم کے لیے پریشان کون ہیں اسی طریقے سے بہت سی گناہوں اور بہت سی moral degradation کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو وہ سب چیزیں بھی اس کے اندر فتن کے اندر شامل ہیں اور تیسری چیز کیا ہے ان دو کے علاوہ یعنی ملاخرم اور اس کے بعد فتن کے علاوہ تیسری چیز جس کو ہم عام طور پر ڈسکس کرتے ہیں وہ گنیادی طور پر ایسے ایونٹس ہیں جو کہ سمپل پروفیسیز ہیں اور اس کا تعلق ہماری اچھائی اور برائی سے نہیں ہیں یعنی جنرل ایونٹس ہیں یعنی نہ وہ ہمارے لیے کوئی خاص بہتر ہیں نہ وہ ہمارے لیے بہت کچھ ڈیٹریمنٹل ہیں آپ نہیں سمجھ سکتے مثال کے طور پر جیسے کہ سی مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابھی حرائرہ فرماتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یکفروا المال یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا اور آپ نے فرمایا اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ ایک بندہ نکلے گا اپنے گھر سے زکاة کا مال لے کر اور اس کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کو وہ زکاة بے سکے اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ عرب جو ہیں یعنی جو عرب کے ریگستان ہیں جو سہرا ہیں تم دیکھو گے کہ وہاں پہ فاؤنٹینز اور اسی طریقے سے بہت زیادہ سبزہ ہے گرین گری آ جائے گی وہاں پہ تو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں میں پچھلے دنوں پچھلے سال عمرہ کر رہا ہوں گیا اللہ نے توفیق دی تو میں نے اپنی آنکھوں سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہم سفر کر رہے تھے لیفٹ سائیڈ پہ پہاڑ ہے ریگستان ہے کیونکہ میں آج سے کوئی پندرہ بیس سال میرا فالت دس پندرہ سال پہلے بھی گیا تھا تو اس وقت یہ ایسے یعنی ایسا سہرا تھا ایسا بارن لینڈ تھا کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا لیکن اب وہ ویڈیوز و تصویریں آپ نے دیکھا ہوگئے یوٹیوب کے اوپر بھی بہت زیادہ وائرل ہو چکی تو یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس کا تعلق کیا یہ اچھائی کہ اس سے اس سے ہمیں کوئی نقصان ہو رہے نہیں ناٹ نیسیسیرلی کیا نا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ پروفیسیز ہیں سمپلی اور اس سے جو ہے ہمارے دین کا یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کا ثبوت ملتا ہے یہ بینیفٹ تو ملتا ہے اس سے کیونکہ ظاہر اللہ کے رسول نے پروفیسی کی ہے اور وہ ایسی انگونی چیز ہے جو اچانک ہو گئی ان لوگوں نے ہران ہو کے دیکھنا چیزوں کر دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ہیں تو یہ تین قسم کی کیٹیگریز ہیں زیادہ تر فتنے زیادہ تر سب سے بڑی کیٹیگری آپ کو فتنوں کی نظر آئے گی یعنی مجورٹی اوپ ڈا ٹائمز جب ہم بات کرتے ہیں سائنز او ڈی آور کی تو ایسی چیزیں جو انسان کو پریشان کرنے والی ہیں ٹھیک ہے نا فتنے جن کو ہم عام طور پر کہتے ہیں نیگٹیو ویسے تو جنرلی جو فتنہ ہے وہ ایک نیوٹرل ٹرم ہے فتنہ اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یعنی نیگٹیو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھے معنی میں جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی فتنہ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اولاد اللہ کی نعمت بھی بہت بڑی ہے اسی طریقے سے کئی اعتبار سے بہت سی چیزوں کو فتنہ کرا دی ہے اب کیا مطلب ہے کہ وہ سارے کیا فتنے اللہ مجید برائی ہیں نہیں برائی نہیں ہے اسی طریقے سے ہاں نیگٹیو معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے فتنہ بہت جگہوں پہ عام طور پہ استعمال کرتا ہے یہ فتنے کی والی چیز ہے لیکن جب ہم عام طور پہ سائنز آف دی آور کے فتنے کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ اس میں کیا چیزیں ذکر ہوتی ہیں ایسی چیزیں ذکر ہوتی ہیں جو انسان کے لیے پرابلماتک ہیں یا ایسے کر لیں جسے لیے کہ ہمارے لیے پریشان کون چیزیں ہیں سب سے ایک ایمپورٹنٹ چیز ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے یعنی جو ہم سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے کہ why this question is relevant to us and why do we find it appealing یعنی یہ جو سوال ہے کہ is the end of times near یا signs of the hour کے بارے میں study کرنا یا اس کے بارے میں ایک بندے کی پسند ہونا inclination ہونا اس کی کیا وجوہات ہیں جنرلی تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں study کرنے کی ضرورت دیکھیں آج کل لوگ اس بارے میں بہت زیادہ concern ہیں خاص طور پر آج کل کے حالات ہیں اور بہت زیادہ لوگ they want to know about these things پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں جو سب سے بڑی ایک reason ہے جس کے بارے سے ہماری یہ مسلمانوں کی inclination ہے اس topic کی طرف اور خاص طور پر اسکیٹالوجی کی طرف یا end of times کے حوالے سے یہ جو سوال ہمیں بہت زیادہ attract کرتا ہے کہ is the end of times near یا پھر is it the beginning of the end یہ بھی اس طرح کے titles جو ہم دیکھتے ہیں بڑے catchy اور clickbaits ہوتی ہیں تو سوال یہ ہے ہمیں attract اس لیے کرتے ہیں کہ اس لیے امت جو ہے وہ کافی ایک low condition سے گزر رہی ہے and we have gone through a lot to be very honest بہت ہم مشکلات سے گزرے ہیں اور for the past three centuries اگر ہم بات کریں تو ہم نے ایک colonization کا period گزارا ہے اور اس colonization کے period کے اندر اگر آپ پوری مسلم مسلم امت کو دیکھے نا تو سوائے ایک دو countries یا ایک دو خطوں کے ہم سب کے سب colonize ہو چکے تھے جس میں مثال کے طور پر افغانستان آپ کو کچھ مل جاتا ہے ترکی کا کچھ علاقہ آپ کو بچ جاتا ہے جو colonize نہیں ہوا افغانستان نہیں colonize ہوا اسی طرح سے آپ کو تیسرا جو ہے وہ آپ کو حجاز خاص طور پر جہاں پر مکہ مدینہ وہ تھوڑا بچ جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کو ہر جگہ یا تو فرنچ نظر آ رہے ہیں یا آپ کو کون نظر آ رہے ہیں بیٹش نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے دوسری nations کے لوگ نظر آ رہے ہیں تو ہم we have gone through a lot for the past three centuries ہماری ایک خلافت کا ایک concept وہ بھی ختم ہو گیا ایک symbol symbolic ہماری ایک government universal government بھی exist کرتی تھی وہ بھی کیا ہو گئے ختم ہو گئے نا تو اب اس ختم ہونے سے کیا ہوا کہ ہم لوگ ایک بہت بری condition کی طرف چلے گئے اور آج کل پھر اللہ مارک کرے جو غزہ کے حالات ہیں اللہ مارک کرے بہتی تکلیف ہوتی ہے انسان کو سنگی مجھے میں وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں definitely اور پھر جس طریقے سے اللہ مارک کرے اب تو بہت سے چیزوں کو انہیں سنسر بھی کر دی ہے لیکن الحمدللہ وہ ہم تک کسی رہ کسی لیول تک پہن جاتی ہے انہ کے شکر جب انسان وہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو تو انسان بہت تکلیف سے گزرتا اور یہ امت کے مسئلے ہیں یہ مطلب میرے ذاتی مسئلے نہیں ہیں یعنی مغیرہ لقمان کے مسئلے نہیں ہیں یا محمد علی کی یا کسی فلان شخص سپسیفک انڈیویجول کے مسئلے نہیں ہیں یہ امت کے مسئلے ہیں جو ہمیں بارل ہم اس سے ایکسپوزڈ ہیں سوشل میڈیا نے ان ایکسپوزڈ تو کر دیا اب ہم لوگ پریشان ہیں اب ہم لوگ نا صرف پریشان ہیں یعنی کچھ پریشان بھی ہیں اور کچھ نراز بھی ہیں یعنی دونوں چیزیں ہیں یہ دونوں فیلنگز ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جہاں پہ ہم کچھ پریشان ہیں وہاں پہ ہم کچھ نراز بھی ہیں تو یہ دونوں فیلنگز ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں اب ہم کیا کریں ایسے موقع کے اوپر تو ایسے موقع کے اوپر ایک مسلمان کیا کرے گا وہ ان احادیث کی طرف رخ کرے گا یہ سمجھنے کے لئے پہلا ریزن تو اس کا یہ ہوگا کہ کیا کوئی امید کی گنجائش ہے کوئی امید مل سکتی ہے کہ چلو حالات ابھی برے ہیں کیا اچھے ہونے والے ہیں کہ نہیں اسی طریقے سے جیسے آپ کو پتا ہے جیسے کہتے ہیں جی وہ آج کل ایکنومک حالات پاکستان کے بڑے خراب ہو رہے ہیں پٹرول کی پرائیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں تو اقدم مجھ جیسا غریب آدمی بچارہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کل کو تھوڑے کم ہونے کے بھی امکانات ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کی سٹاک مارکٹ نے بہت اچھی جو ہے گینز کی ہیں تو مجھ جیسا بندہ بچارہ سوال کرتا ہے تو کیا اس سے مجھے بھی کوئی فائدہ ہوگا کہ ہنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا so we are actually looking for hope ٹھیک ہے نا we are hunting for hope in fact کہ کسی طریقے سے کوئی امید کی کیرن ہمیں نظر آ جائے تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی جیسے کہ ہم لوگ we are looking for hope ٹھیک ہے نا ایک امید ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے کچھ امید مل جائے ان احادیث سے اور ہمیں کوئی بندہ یہ بتا دے کہ یار حالات انشاءاللہ بہتر ہونے والے نمبر ون نمبر ٹو اہم طور پر یہ بھی ایک سوال انسان کو یعنی درپیش ہوتا ہے کہ کئی حالات اچھا امید اگر اچھے نہیں ہونے تو کیا کیا مزید بورے تو نہیں ہونے والے یعنی یہ بھی اندیشہ ہے نا جہاں پہ اندیشہ یہ ہے کہ یہاں پہ یعنی امید انسان دونڈ رہا ہے تلاش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے حالات بہتر ہو جائیں وہاں پہ خوف بھی بارل ہے کہ کئی حالات اس سے مزید تو نہیں بورے ہوتے جارہے یعنی آج یہ بورے ہیں تو کل کو مزید بورے ہیں کیا اس سے بورے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ٹرینٹ تو نظر آ رہا ہے ایک ڈاؤن فال ہمیں امت کا پوری طریقے سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی تو احادیث سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آج کل کے جو مسلم امت کے حالات ہیں کیا احادیث ہمیں کوئی اچھی پیشین گوئی کرتی ہے یا مزید ہمیں کہتی ہے کہ مزید تیار ہو جو بھئی اور سختی آنے والی تیسری چیز خاص طور پر ایک مسلمان ایک مومن خاص طور پر وہ اس لیے بھی ان آیات اور احادیث کی طرف کنسلٹ یا ان کو کنسلٹ کرتا ہے اس کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے یہ ڈیٹرمنٹ کیا جائے کہ میں نے میرا اب کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے ان حالات کے اندر اب میں کروں کیا مثال کے طور پر یہی تو سوال ہے آپ کے جن سے یعنی ہم لیکچر دینے جاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں مغیرہ بھائی غزہ کے حوالے سے مسئلے تو آپ نے بہت بیان کر دیئے سولیشن کیا what am I supposed to do یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اب یہ سوال بھی ہم نے کہاں سے تلاش کرنا ہے مومن نے تو باللہ قرآن و سنت سے تلاش کرنا ہے جنرلی امت کو کیا کرنا ہے کہ امت کو ان آیات اور احادیث کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ ان کو کنسلٹ کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں سولیشن پتا چل جائے ہمیں پتا چل جائے کہ right course of action کیا ہے اس وقت ہم نے کرنا کیا میں نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے individually کیا کرنا ہے communally کیا کرنا یہ سب چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں ان آیات کو متعلق کرنا بعض وقت ضروری اور یہ ایک اچھا یعنی ایک اچھا رجحان ہے خاص طور پر ان ٹائمز میں اور naturally انسان اس کی طرف انکلائن ہوتا ہے تو پہلی چیز جس کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ اس چیز کی طرف انٹرسٹ ہیں یعنی ہم اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں انکلیمیشن رکھتے ہیں اس ٹاپک کی طرف وہ ہے کہ امت کی overall ایک downfall یا current situation یہ حالات اس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہمیں ان ٹاپکس کو دوبارہ revisit کریں ٹھیک ہے نا ہم ان ٹاپکس کو دوبارہ revisit کریں جب یہ یہ ریڈ ہائیفر والا مسئلہ ہوا یہ ریڈ ہائیفر والا مسئلہ ہوا تو مجھے بہت سے لوگوں نے message اس کے مغیرہ بھائی آپ اس کے ویڈیو بنائیں کوئی lecture دیں اس کے اوپر end of times کے اوپر lecture دیں اب لوگوں کی expectation کیا ہے کہ امت کے حالات کس طرف جا رہے ہیں ہمیں درہا guide کریں اس طرف دوسری چیز عام طور پر اب بہت سے چیزیں ذکر کرنے والی چلیں میں ایک دو چیزیں ذکر کر دیتا ہوں انسان کی نیچر بھی ایسی ہے human nature ایسا ہے human nature یہ ہے کہ we all actually are inclined اور نہ صرف ہم inclined ہوتے ہیں بلکہ ہم fantasize کرتے ہیں کسی طریقے سے ہمیں future کا بدا چلی ہے یہ اب اتنے زیادہ آپ کو fortune tellers یہ بنگالی بابے جو ہیں یہ ان کا business کیوں چلتا ہے اتنا زیادہ فرحی ہم جیسے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ جب ہم لوگ جیسے نہ جائیں وہاں پہ تو ان کا business کیسے چلے اور یہ اللہ معاف کرے ایک لاہور کے اندون شہر کی گلی کے اندر بھی بیٹھتے ہیں اور یہ wall street جو آپ کی ہے نا US کے اندر جہاں پہ stock exchange ہے تو وہاں بھی اس طرح کے offices آپ کو نظر آئیں گے forecasters کی جن کے پاس یہ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ investors جا کے یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ مجھے ادھر یہاں پہ فلاں جب آپ investment کرنا چاہیے کرنے لگوں کیا کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے ہے جو بہت لکھتا ہے آپ نے دیکھے بہت سے لوگ کتابیں لکھتے ہیں اس کے اوپر simpson series ہاں ہم سب کو بتا ہے نا آپ کو اور مجھے one of the reasons کہ simpsons بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں اور آپ بہت زیادہ خاص طور پر جیسے جیسے مسلمان کرونا کے بعد اور یہ حالات بدلے بہت زیادہ دنیا دنیا کے اندر تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں کارٹون میں مثال کے طور پر نظر آتی ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک بڑا 16th century کا ایک astrologer تھا شاید آپ نے نام سنا ہوگا French astrologer تھا یعنی astrology کا expert تھا Nostradamus شاید آپ کو پتا ہوگا ساروں نے سنا ہوگا اس کی کتاب بڑی مشہور یعنی جسے ہم بڑی مشہور اس کی انگلش translation بھی ہو چکی ہے ویسے کہ اس نے French میں کتاب لکھی تھی The prophecies of Nostradamus Nostradamus کی prophecies اس کے بارے میں اس نے کیا کیا ہے بہت سی prophecies کی اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی prophecies کے بارے میں ان کو کوٹ بھی کیا جاتا تھا کیونکہ آج یہ اس نے prophecy کی تھی اور یہ سچوں کے نظر آ رہی ہے آج اسی طریقے سے ایک اور George Friedman ہے اس کی کتاب ہے The Next 100 Years A Forecast for the 21st Century ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی کتاب نظر آتی ہے کہ Forecast کے پر Specific ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے آپ کو یہ U.L. Noah Harari کی کتاب ہے آپ کو پتا ہوگا وہ والی کتاب ہے اس نے پہلے ایک اور کتاب لکھے دو گئے اب بہت سیتا common ہوئی ہی ہے اب اس طرح کے شخصوں کی کتاب ہے اب وہ کیا کر رہے ہیں What are they saying اصل میں وہ ایک قسم کا past, present اور future انسانیت کا بیان کر رہے ہیں جس کی اراصل لوگوں انسان کہاں سے شروع ہوا ابھی کہاں پہ اور اس نے جانا کہاں پہ تو West نے انسان کو ہمیں دو ہی موڈلز دی ہیں they have given us only two موڈلز ایک ہمیں دیا ہے animalism کا اور ایک transhumanism کا یعنی یا تو West انسان کو دیکھتا ہے ایک جانور تو انہوں نے اپنا ایک model پیش کیا animal یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جانوروں سے یعنی یا تو وہ ہمیں جانور کی تاریخ بتاتے ہیں یا ہمیں وہ future دکھاتے ہیں transhumanism کا یعنی ہمیں cyborg یعنی homo sapiens سے یعنی homo sapiens یا پھر آپ سمجھ لیں جانور ایک بندر سے لے کے انہوں نے cyborg تک ہمیں کیا کیا ایک journey کا رستہ بتا دیا ایک journey ہمیں دکھا دی آپ نے دیکھی ہوگی یہ آج کل بڑی ویڈیو کومن میں نے بھی کئی دفعہ دیکھی ہے فیس بک کے پر ایک reel آتی ہے AI generated جس کے اندر وہ ایک نا پانی سے کترہ ہوتا ہے وہ آہستہ سا بڑا ہوتا ہے انسان بنتا ہے یا پھر even وہ جانور پھلے ایک دکھاتے ہیں ایک بندر ہے اور ایک چلپینزی ہے وہ چل رہا ہے اور چلتے چلتے آہستہ ایسا وہ اس کی evolution ہو رہی ہے to the extent کہ وہ انسان پھر وہ انسان بنتے بنتے پھر وہ مختلف civilization سے ہوتا ہوا گزرتا ہوا یہاں تک کہ وہ آہستہ کتابیں آ رہی ہیں جس میں ہماری بہت زیادہ انٹرسٹ ہے انفورچنٹلی وہ سب یہ چیز اصل میں وہ کوئی اللہ معاف کرے بیٹھ کے یعنی وہ کوئی اس طریقے سے astrology نہیں کر رہے وہ ایک تاریخ دیکھ رہے وہ کہہ رہے ایک ماضی ہے ایک مستقبل اور یہ کدھر جا رہا ہے AI کے بعد اب یہ transhumanism کی پوری movement چل رہے ہیں تو وہ یہ چیزیں لکھ رہے ہیں یہ منجن ایسا جو بھکتا ہے بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں میں خود بہت کتابی ایسی خریدتا ہوں مطلب اسے راہ نہیں جاتا میں کسی مکشور پر چلا جاؤں ایسی کتاب مل جائے تو ایسی کتاب ایک کتاب AI کے اوپر میں نے خرید اچھی کتاب ہے انشاءاللہ وہ بھی ریکمینڈ کروں گا جب AI پر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہماری human beings کی ایک یہ ہے خسلت اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ generally یہ to be frank یہ انسان ہونے کے ساتھ یہ چیز نتھی ہے یعنی this is part of being a human being اس طرح کی اس طرح کا concern show کرنا and to be concerned about the future is what actually makes us human to certain extent یہ ہماری humanity کا part بھی ہے integral part آپ سمجھ ذکے ہیں دیکھیں جانوروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے they live in the present they do not have any concept of past and the future but the human beings they cannot disassociate themselves from the past and the future somehow one way or the other آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے ایک past بھی ہے اور ایک future بھی ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہتے ہیں live in the present just live in the present آپ کبھی بھی اپنے آپ کو past اور future سے disassociate کر کے live نہیں کر سکتے زندانی رہا چکتے میں آپ کوگفو پائنڈا کی ایک statement بتاتا ہوں چلے کوگفو پائنڈا کی اندر کیا ہوتا ہے آپ پتہ ماسٹر اوگوے ماسٹر اوگوے کی ایک statement آپ کو سمجھ آگی ہوگی وہ نوڈلز جب نوڈلز ہوتے نوڈلز کھاتا ہے بہت زیادہ ہاں ڈمپلنگ ہاں yes ڈمپلنگ وہ ڈمپلنگ کھا رہا ہوتا ہے یاد ہے بھائیوں کو تو وہ جب ڈمپلنگ کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے اس کو اوگوے کہتا ہے کہ there is a saying yesterday is history tomorrow is mystery but today is a gift that is why it's called present یہ بلکل ٹھیک بات ہے یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن میرے اور آپ کے سیکسس کا تو ہم مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے ڈیوورس نہیں کر سکتے ہمیں ہمیشہ اس کے ساتھ انگیج رہنا ہے تو انسان جو ہے وہ future کے بارے میں concerned we all are concerned about future year کل کیا ہونا پرسو کیا ہونا ہے فورچون تیلنگ کا اور یہ اس طریقے سے اسٹرولوجی کا اور اس طریقے سے آپ پام پام سٹری کا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا سبحان اللہ یہ ہماری ایک پارٹ آف ہیومن نیچر بھی ہے اچھا اب بہت سے انفورچنیٹلی ان ٹاپکس کے اوپر ان ایکسپیرینس لوگ بھی بولتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اس ٹاپک کے اندر اب چونکہ یہ منجن بکتا بہت ہے اب بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اندر یعنی آپ اس ٹاپک کے اوپر بگل کریں تو آپ ہزار ہون دو ہزار پتہ نہیں کتنی اللہ اللہ مارک انسان حرام جاتا یہ کیا چیز پڑھ رہے تو سارا لٹریچر کیوں اتنا زیادہ یعنی why do you think کہ وہ لٹریچر اتنا بکھتا ہے یا پھر یہ اس طرح کی کتابیں کیوں اتنی بکھتی ہیں پہلی بات تو یہ کہ پی 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 چیز 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 کیا بہت سے ایک اور یعنی اس میں دنیا بھی ریزن بہت زیادہ involved جیسے میں آپ کا consumerism involved اسی طریقے سے social میڈیا کی sensation بھی involved ہے یعنی یہ بڑی problem ہے جو content creators ہیں نا اب اس time social میڈیا content creators ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کلاسیکل scholarship کے اندر novelty ایک flaw سمجھا جاتا تھا virtue سمجھانی جاتا تھا یہ بہت بڑی بات novelty کوئی نئی چیز کہنا مثلا مہیرہ بھائی آپ قرآن و حدیث کی وہ باتیں کھتے جو میں کبھی نہیں سنی ہوتی ماظر مسئلہ ہے مہیرہ بھائی کوئی غلط چیز رہا ہوں آپ کو جو novelty ہے یعنی new ہے اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ بڑے یہ تو بات میں کبھی نہیں سنی تھی یہ بھی ہے کہ اگرینٹ ہو بچارے کو صحیح بات بھی نئی لگے گی لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ امام حجر رحمہ اللہ کی بڑی مشہور ایک تو ہمیشہ وہ کوئی عجیب بات کرتا عجیب بھی زبان میں نئی چیز کو بھی کہتے ہیں بندہ کہتا یہ بڑی عجیب بات ہے وہ عجب جو ہے یہ انشان کو فیسینیٹ تو کرتا بندہ فیسینیٹ ہوتا کوئی نئی بات ہے لیکن انفورچنیٹ اگر وہ بہت زیادہ ایک سکولرشپ کے درمیان تو معلوم اچھا ایک اچھا ویسا یعنی یہ جو ٹاپکس ہیں اس کے پر بات کرنے کی بہت بڑی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ دیکھیں اوورال ہمارے نہ کچھ بھائی ایگر ہوتے ہیں خاص طور پر دیکھیں ابھی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں خاص طور پر موڈرنیزم کا جو موڈرنیزم کے بات بلکہ پوسٹ موڈرنیزم کی اگر ہم بات کریں پوسٹ موڈرنیزم میں ہوا کیا کہ ہر چیز کو بلکہ موڈرنیزم کی بات کرنی چاہیے ہمیں جب فرنکس ریولیوشن آیا اور موڈرنیزم کی ایک مویمنٹ چلی تو اس سے پہلے یعنی موڈرنیزم سے پہلے ہمیشہ آثورٹی جو تھی کسی بھی چیز کی ویلیڈیشن کی وہ کیا ہوتی تھی وہ ریلیجن ہوتا خدا نے کہہ دیا تو بس یہ آثورٹی یہ آثورٹی اس کی ہے اب ایک دنیا میں ایک انسان یعنی مثال کے طور پہ موڈرنیزم سے پہلے انسان کو خدا نے بنایا ہے کرییشن کی تھیوری اس اپوز تو ڈاوین 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 کی تھیوری کے آلٹرنیٹ کیا ہے کرییشن بلکہ کرییشن اصل تھیوری ہے تو کریشن کو کیوں مانا جاتا تھا کیونکہ خدا نے کہتا خدا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم علیہ صلات و السلام کو اچھا مورڈنیزم میں کیا ہوا کہ مورڈنیزم نے آکے کہا کہ یہ اتھارٹی لیلی ریلیجنز ہے اور کس کو دے دی سائنس کو دے دی ایمپیریسزم کو دے دی کہ ہر وہ چیز جو اوبزرویشن کے تھو جائے گی بس وہ ہی کیا ہے وہ ہی ایک ٹرث ہے وہ سچائی ہے جس مورڈنیزم یہ مورڈنیزم نے کہا کہ جس کو سائنس نے قبول کیا وہ چیز کیا ہے وہ قابل اعتماد ہے اور جس کو سائنس نے قبول نہ کیا وہ قابل اعتماد نہیں ہے جی یہ اوبرال بات ہوگی نا سائنس نے کہا مسئلہ کیا کیا سائنس نے کہا کہ ہر ریجیک کرنا شروع کر دی جس کے ریلیجن آگیا یعنی میٹا فیزکس کو نکال دی دنیا سے اب مثال کے طور پر سائنس آنا اور دجال کا وہ کام کرنا جو ہمارا دین کہتا ہے سائنس قبول نہیں کرتی اب ہوا یہ کہ سائنس نے قبول نہیں کیا یہ ایک میتھولجی ہے یہ ایک میتھولجی کہانی ہے کس سے کہانی ہے جیسے کہ پران نے بھی کہا یہ کفار مکہ کہتے تھے یہ ایک پرانے لوگوں کی کس سے کہانی ہے اب جو دور ہے سائنٹیفک ڈسکورس کا دور ختم ہو چکا یعنی اب ایکسپلینیشن اگر کسی ایونٹ کی کوئی کرے گا اور اس کو آثورٹی حاصل ہے تو سائنس کو نہیں اب اب ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کیا کیا کسی طریقے سے ہم اس کو ریشنلائز کریں کیا کریں ریشنلائز کریں اس پورے اوپس کو یا اس پورے ایک توراز کو اس پوری احادیث کے مجموعے کو جس کا تعلق اسکرٹولوجی کے ساتھ ہے فتن کے بارے جو انہونی لگتی ہیں ان کو ہم کیا کریں اس کو ہم ریلیجس ڈسکورز کو دوبارہ زندہ کریں اور کس طرح کرنا ہے کہ ہم اس کو سائنٹیفکلی انٹرپریٹ کریں تو آپ نے دیکھا کہ وہ بات اس نے کی کسی نے کہا دی دجال کا خچر کہا خچر اتنا بڑا جس اتنا لمبا سفر کرنا ہے جال ایک پرندے پر بیٹھ سوپر سونک جٹ کے ساتھ کھوتا زیادہ یا پھر پرندہ زیادہ کرتا بتائیں پرندہ کرتا نا یعنی اگر اللہ کی رسول کو جوامع کلم ملے آپ سے بہتر کوئی بندہ کلام نہیں کر سکتا ہمارا ایمان تو یہ حدیث میں آتا کہ اللہ کی رسول اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک پھر ہم آج انشاءالا انکلوڈ کرلیں گے کچھ نہ پوٹینشل حامز ہیں جن کو ہم میں تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ان ٹاپکس کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس ہی تو انسان پھر اسی طریقے سے ایڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تو دی ایکس تین کہ وہ اس پروفیسی کو مٹینلائز کرتا خود یعنی اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ہمارے ہاں اس کی بڑی تاریخی مثال ہے میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی دو کلاسکل ایک کلاسک ایک اور ایک ریسنٹ ایک مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے اس کا نام ہے گریس ہیلسل نائنٹیز کے اینڈ پہ اس نے کتاب لکھی جس کتاب کو بڑا مشہور نام ہے اس کا نام ہے فورسنگ گارڈز ہینڈ یعنی آپ خدا کے ہاتھ کو زبردستی پکڑ کے چلا رہے ہے آپ کو مجبور کر رہے ہو سرٹن ایونٹس کو کرنے کے لیے سمجھ رہے نہیں تو اس نے یہ کتاب لکھی اس خاتون نے اس نے کیا بات کی اس نے مثال کے طور پہ یہ بات کی کہ آپ دیکھیں یہ سوال آپ پتہ نہیں آپ لوگ کو اس پہ سوچا ہے کی نہیں سوچا یہ جو غزہ کے اندر اور فلسطین کے اندر اس وقت جو جنوسائیڈ ہو رہا ہے اس جنوسائیڈ کے اندر کرسچنز وہ یہودیوں کی وعدت کیوں کر رہے ہیں یعنی ابھی اس ٹائم اس رائیل کو جو فلسطین کے حوالے سے وہ ایک ریلیجس بیٹل جنگ گھڑی جا رہی ہے تو اس ریلیجس بیٹل کے اندر کرسچنز کیوں یہودیوں کا ساتھ دے کرسچنز کے ہاں اصل میں یہ بات ہے کہ مسائیہ جو ہے اس کا انتظار وہ بھی کرے ہیں حضرت عیسی والآہ کے انتظار تو وہ بھی کر رہے ہیں یہودی بھی کر رہے ہیں یہودی انٹی کر کر رہے ہیں دججال ہمارے عقیدے کے مطابق وہ واقعی عیسی عیسی علی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں جب حضرت عیسی آئیں گے مسلمان ہو جائیں جنگے جنво سایہ نے آنا ہے اب ان کی جو ریلیجیس کمیونٹی ہے وہ اب اس پروفیسی کو عمل میں لانے کے لیے اس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے اس پروسس کو فسیلیٹیٹ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ کہ ان کی اسکٹالوجی کے مطابق ان کی کتابوں کے مطابق ہوگا کیا کہ جب بیت المقدس گرے گا یا مسجد اقصہ تباہ ہوگی نا تو مسائیہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی یہ سارا یہ ریڈ ہائیفر والا مسئلہ اصل میں یہاں سے نکلے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیامت کہاں سے آئی یعنی کسی جگہ بھی حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ تین کٹے زبا ہوں گے تو کیامت آ جائے گی وہ اصل مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ مسجد اقصہ کو گرائے جائے گا تو عیسائیوں کے مطابق کیا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بیسیکلی اس خاتون نے یہی کتاب لکھی یہ نائنٹیز میں اس کے کتاب لکھی تھی جس کا نام یہ تھا کہ اور اس نے اس چیز کو براہ کریٹیسائز کیا کہ بھئی آپ سیلف فولفیلنگ پروفیسی کیا کر رہے ہو اسی طرح سے ہمارے ہاں کلاسیکل ایک اگزامپل بھی ملتی ہے کلاسیکل اگزامپل میں ہمیں ملتی ہے مثال کے طور پر اب یہ مہدی کا جو تصور ہے مہدی کا جو تصور ہے اب یہ بڑا ایکسپلوائٹیڈ تصور ہے یہ کونسپ بہت زیادہ ایکسپلوائٹیڈ تصور ہے اب مہدی کے اندر ہمارے پاس دو بڑی اگزامپلز ملتی ہیں ایون ہمارے تابعین کے اندر جس میں کچھ لوگوں نے مہدی بننے کی کوشش کی اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت بڑا واقعہ بھی حجاز کے اندر پیش آیا جس کے نام سے جس میں شاید آپ نے ایک نوویل یہ کتاب ہی پڑھی ہوگی دسیج اف مکہ کے نام سے نائنٹین سیونٹیز کے اندر آپ کو پتا ہے وہاں پہ کچھ لوگوں نے مہدی بن گئے ایک بندہ مہدی بنا اس نے ڈیکلیئر کی اپنے آپ کو اور اس نے کیا کیا کہ بقائدہ وہاں پہ حرم کے اوپر قبضہ کر لیا بڑی مشہور واقعہ اس پہ ڈاکیمنٹری بھی موجود ہے اس میں اب وہ کون سے ایسے شخص تھے وہ کون سے ایسے تابعین میں سے تھے یا پتہ نہیں صحابی میں سے ان کو استعمار کیا رہا تھا غالباً تابعین میں آتے ہیں وہ صحابی میں نہیں آتے بارال کسی بہت بڑے صحابی کے بیٹے تھے جنہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ بھی اپنے آپ کو مہدی ڈیکلیئر کریں اور وہ مہدی کی حدیثیں اور وہ ان پر فٹ ہو رہی تھی حدیثیں اور اسی طریقے سے اس شخص نے بھی یہ کام کرنے کی کوشش کی اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے انشاءاللہ آپ اگلے سیشن میں آئیے گا اقول وقولی حیدہ وستغفر اللہ علیہ وآلہ وستغفر اصل میں میں بات پوری کر سکتا تھا ٹائم پورا ہو گیا اس لئے وانا میں نے بات پوری کر دوں